پشاور سے تورخم سرحد تک خیبر پاس اکنومک کوریڈور کے قیام کی منظوری میگا منصوبے سے ملنے والی نوکریوں اور دیگر فوائد کی تفصیلات سامنے آ گئیں حکومت نے پشاور سے تورخم سرحد تک خیبر پاس اکنومک کوریڈور کے قیام کی منظوری دے دی میڈیا ریپورٹس کے مطابق نیشنل ہائیوے ایتھارٹی نے سروے کا عمل مکمل کر لیا جس کے بعد اس کی تعمیر میں 65 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے یہ منصوبہ 48 کلومیٹر طویل چار رویا ایکسپریس وے اور انڈسٹریل زون پر مشتمل ہوگا اس حوالے سے سینیٹر تاج محمد آفریدی نے بتایا کہ منصوبہ ورلڈ بینک اور پاکستان کے اشتراک سے دو ہزار چوبیس میں مکمل ہوگا جس سے ایک لاکھ شہریوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے انہوں نے کہا کہ تورخم سے کابل تک ہائیوے کی تعمیر کی ذمہ داری افغان حکومت کی ہے اس منصوبے سے جنوبی ایشیا افغانستان کے راستے وستی ایشیا سے منسلک ہوگا ڈی سی محمود اسلم وزیر کا کہنا تھا کہ خیبر پاس ایکنومک کوریڈور کے قیام سے قبائلی اضلاع میں تعمیر اور ترقی کا نیا دور شروع ہوگا جس کے مصبت اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے موسیقی